دولت والا اتوار خاص اور شرطی عامل ہے اس عامل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے ربیل اول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے ہر گڑی قبولیت کی ہے ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے خزانے لوٹنے کا ہے آج ربیل اول کی تین طریق ہیں دولت والا اتوار ہے آج جس کو جو چاہیے مانگ لو ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے آج اتوار کی دن اللہ رسک اور دولت کا درباز صدائے بیٹھا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی خزانے لوٹنے والا ہے کوئی رسک اور دولت سے مالا مال ہونے والا تو یہ چھوٹا سا وصیفہ ہاتھ کے انہیوں پر تیس بار پڑھنے کی دیر ہے اس وزیفے کو رسک اور دولت کا وصیفہ کہا جاتا ہے اور جب دولت والے اتوار کے دن دولت کا خاص اور شرطی عامل پڑھا جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ غیب سے فرشتے رسک اور دولت لے کر آتے ہیں کوئی اللہ کا نیک ولی کوئی بندہ آتا ہے دروازہ کھٹ کٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے ربی الول کا مہینہ ربی سے شروع ہوتا ہے جس کا مطلب بہار ہے اور اجڑے نصیب میں بہار چاہتے ہو گر میں بے سکونی بے چینی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو تو آج اس عمل کو کرو میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹی ہیں رشتوں کی وجہ سے رشتہ ہوتا نہیں ہے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے شادی تاخیر کا شکار ہے آج ربی الول کے پہلے جمعہ پہلے اتوار کے دن یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اگر آپ میں سے کوئی بندہ مکروز بیٹا ہے کرز اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو کرز اسے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو نافرمان اولاد نافرمان چوہر کے لیے پڑھ لو کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو وہ جو سارے عمر نہ مل سکا آج ربی الول کے پہلے اتوار کے دن یہ وصیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا نہیں یقین آتا تو آج ابھی اسی وقت یہ وصیفہ پڑھو اللہ سے زد کر کے مانگو جو بھی مانگو گے مل جائے گا وہ لوگ جن کے گھر میں ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے آج ہر گھر میں بہنبائیوں میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے گھر کا مخول خراب ہے تو پیسے کی وجہ سے جب تمام مسائل پیسے کی وجہ سے ہیں تو کیوں نہ پھر پیسوں کا حل کیا جائے تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ کیا جائے جس میں رسک اور دولت کا سلاب آ جائے جس سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے تو اس کے لئے آج ربیل اول کا پہلا اتوار ہے دولت والا اتوار ہے آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں اللہ کی عصمت کی مطابق مانگنا کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ اپنے محبوب قیامت پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو ایک لاکھ مانگتا ہے اللہ ستر لاکھ سے نوازتا ہے جو بے اولاد ہیں اولاد کے لئے وصیفہ پڑتا ہے اللہ بیٹوں سے نوازتا ہے جو کوئی مکروز ہے قرض سے نجات کے لئے پڑتا ہے اللہ قرض سے مکمل خلاصی اطاف فرماتا ہے جو کوئی بیمار ہے بیماری سے شفاق کے لئے پڑتا ہے اللہ لا علاج بیماری کو رشے رشے سے نکال دیتا ہے آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے رب کی موجزات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رب الول کے پہلے اطوار کے دن اس عمل کو کریں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وصیفہ صرف 33 بار پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رسک اور دولت کی چھمچھم برسات شروع ہو جاتی ہے گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آگئے کیونکہ جواب دولت والے اطوار کے دن اس خاص وخاص وظیفے کو پڑھیں گے اچانک آپ کے حالات بدل جائے گی اچانک غربت تنگ دستی کامیابی میں بدل جائے گی اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتوں پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا وہ لوگ وہ رشتہ دار وہ دوست جو آپ کو تانے دیتے تھے جو آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے منتے کر کے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے حالات ہی بدل گئے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو منا لو اللہ کو راضی کر لو جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے اللہ جولیاں بر بر کر نوازے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں آپ سعود عریبیا میں ہیں آپ انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نیپال میں ہیں مسکت میں ہیں اومان میں ہیں دنیا کا کسی بھی کونہ ہے آپ ربیل اول کے مہینے میں حضور کے غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیہ منانے والی ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں وہ ربیل اول کی تین تاریخ دولت والی اتوار کے دن یہ وصیفہ صرف دیتے اس بار پڑھ کر جولی پھیلا کر بیٹھے مسلح چھوڑنے سے پہلے جولیاں بر جائیں گے مسلح چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے پند تالے کھل جائیں گے نصیب ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وصیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جس کو یقین نہیں آتا وہ تین ربیل اول پہلے دولت والی اتوار کے دن یہ وصیفہ پڑھیں اور ربی کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگیں منگتہ بن کر مانگیں بیکاری بن کر مانگیں فقیر بن کر مانگیں میرا رب جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے نوازے گا آج کا یہ وصیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکھیر سے نیچے ہیں یہ وصیفہ آپ کو غربت کی لکھیر سے نکال کر کامیابی کے حالہ مقام پر لے کر آئے گا آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر کھانے کو کچھ نہیں یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے رزق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں مجبور ہیں رشتوں کی وجہ سے مباب اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں میں اعلان کروانا پڑتا ہے کہ بہترین رشتوں کیلئے بچی کے دعا کیجئے ایسے حالات میں پریشانی کے عالم میں نکلنے کے لئے صرف ربیل اول کی تین تاریخی عمل کریں بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہیں حضور کی ولادت پر اللہ سے خزانے لٹنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ضرور بتانا ہے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اس سے پہلے جو لوگ دروت پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد میں شرکت کرتے ہیں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو بارا بار دروت پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال نکھیں آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں سوال کریں انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر جواب دے دیا جائے گا اب آپ نے تین ربیل اول پہلا اتوار ہے دولت والا اتوار ہے اتوار تو بہت سے آئیں گے لیکن ربیل اول کا پہلا اتوار سال میں ایک بار آتا ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا جلدی کر لیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں باوزوں صلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے تین بار درود ابراہیم پڑھ کر وزیفے کا آغاز کرنا ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں گا اللہ ہمم صلی على محمدin وعلا آل محمدён کما سلیتا علی براہیم وعلا آل براہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی براہیم وعلا آل براہیم ان کا حمید مجید آپ نے تین بال درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر کوئی بے اولاد ہے کوئی بے روزکار ہے کوئی مکروز ہے ہر انسان کی اپنی اپنی حجات ہیں اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں جس کو جو چاہیے مانگے آج یہ نہ سوچنا آج انسانی اکل جس کام کو ناممکن کہتی ہے آج دولت والے اتوار کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی صرف نیت کرنے کی دیر ہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کریں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ اللہ کے ایک اسم مبارک کا وصیفہ ہے یہ اسم مبارک اللہ کا بڑا ہی لادلہ بڑا ہی طاقتور اسم آزم ہے یہ وصیفہ آپ کی کاروبار میں جتنے بھی بندشیں ہیں آپ کے رشتوں میں جتنے بھی بندشیں ہیں آپ کی گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظریں بد ہیں ختم کرے گا اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے اسے غیبی موقع بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یاک کا حارو کو پڑتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے نصیب کھل جاتا ہے جب آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی گھر سے جادو جنات کی اثرات ختم ہو جائیں گے دکان دفتر کاروبار نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے اس لیے توجہ کے ساتھ تحان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یاکہارو کو پڑنا ہے یاکہارو 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 آپ نے اس قسم مبارک ہو صرف گیارہ بار پڑنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربی الول کے پہلے اتوار کے دن جسے دولت والا اتوار کہا جاتا ہے یاکہارو کا خاصل خاص وظیفہ پڑتے ہی آپ کے رسط میں دولت میں برکتیں وستے آتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے یاکہارو کو گیارہ بار توجہ سے پڑنا ہے یاکہارو سے تمام شیطانی اصرات ختم ہو جائیں گے تمام تندستیاں ختم ہو جائیں گے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظرِ بد ہے اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گوشتی لے کے جاؤ آٹا لے کے جاؤ سبزی یا کچھ بھی لے کے جاؤ تو شاپر میں رنگدار شاپر میں یا کسی تھیلے میں لے کے جاؤ پتہ نہیں گزرتے وقت کس کی نظرِ بد لگ جائے اور نظرِ بد اتنی بری چیز ہے کہ آپ کے بستے بساتے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کو تباہوں برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور یا کہارو نظرِ بد حسد جادو چندات سے حفاظت کا واحد اور تمام کے تمام اثرات سے خاتمے کا واحد حل ہے یا کہارو کو گیارہ بار آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے یا کہارو آپ نے صرف گیارہ بار یا کہارو پڑھ کر ربِ کریم سے دل ہی دل میں نظرِ بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت پانگنی ہے جیسے ہی آپ یا کہارو کو گیارہ بار پڑھیں گے تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے پھر آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے ہاتھ کے اونیوں پر تیتیس بار اس وزیفے کو پڑھنا ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کی گھر میں آئے گا جس سے پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام رزق کی تنیاں ختم ہو جائیں گے آپ نے ہاتھ کے اونیوں پر تیتیس بار جو وصیفہ پڑھنا ہے اس وزیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر یہاں تک پڑھنا ہے تیسرے کلمہ کے کمالات بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کی لئے رزق اور دولت کا سلاب لے کر آئے گا تیسرے کلمہ کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وزیفہ کہا جاتا ہے تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لئے بڑا بہترین ہے بے روزکاروں کے لئے بہترین ہے مکروز افراد کے لئے بڑا بہترین ہے اور ربی الول کے پہلے اتوار کو دولت والا اتوار کہا جاتا ہے یہ خاص رزق اور دولت کے لئے بڑا ہی مقبول دیا ہے اور ان خاص قبولیت کے گڑھیوں میں تیسرا کلمہ صرف تیتیس بار پڑھنے کی دیر ہے گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ربی الول کے پہلے اتوار کے دن یہ وصیفہ پڑھنے والے پر خاص نصر کرم ہو جاتی ہے جس گھر میں یہ وصیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سلاب آ جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ربطی ہو جاتا ہے ابھی تک ستائیس لوگوں نے یہ وصیفہ پڑھا ہے اور ستائیس کے ستائیس ہی اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں فقیری سے بادشاہ ہی چاہتے ہیں زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے موجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ربی الول کے پہلے اتوار کسے دولت والا اتوار کہا جاتا ہے یہ وصیفہ پڑھیں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس میں تصویحات فاطمہ بھی موجود ہے تصویحات فاطمہ جو آپ کے گھر سے بیچینی جو کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم بیچین رہتے ہیں بے سکون رہتے ہیں کوئی کام کرنے کو دن نہیں کرتا کاروبار پر جانے کو دن نہیں کرتا ایسے جتنے بھی مسائل ہیں تیسرا کلمہ صرف تیس پار پڑھنے کی دیر ہے آپ کو اتنا سکون اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام کے تمام اجڑے مسائل درست ہو جائیں گے بگڑے کام سمر جائیں گے صرف تیس پار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ دو بار ہو گیا تین بار ہو گیا آپ نے تیسرے قلمے کو اللہ اکبر تک صرف 33 ٹائمز پڑنا ہے ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیق کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے اس پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی کو تاہی لا پرواہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے دراصل پڑا کتنی بار ہے تسبیق دانوں پر بھی گن کر پڑ سکتے ہیں لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہو جاتی ہے جیسے آپ کو بہتر لگے لیکن آپ نے 33 پار کا مطلب ہے کہ 33 پار پڑنا ہے نہ کم پڑنا ہے نہ زیادہ پڑنا ہے کیونکہ یہ وصیفہ جس طرح پڑا جاتا ہے میں نے بھی آپ کو وہی بتایا اگر آپ اس میں غلطی کو تاہی لا پرواہی کریں گے تو پھر وصیفے کی تقویت کم ہو جاتی ہے 33 بار تیسرا کلمہ پڑتے دوران اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وصیفے کو پڑتے دوران رب کریم سے 33 حجات بھی مانگتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے یعنی کہ آج اگر آپ ایک کاغذ پر اپنی لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ کہ نوکری بھی چاہیے شادی بھی کرنی ہے گھر بھی چاہیے ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی جو کچھ مانگو گے اللہ 33 بار تیسرا کلمہ پڑنے پر آپ کی تمام کی تمام نیک جائز حجات کو پورا فرمائے گا اور 33 بار تیسرا کلمہ پڑنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑنا ہے وہ وصیفہ اللہ کریم کے دو ناموں کا وصیفہ ہے یہ نام دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے آپ نے یا فتاحو یا کریمو کو پڑنا ہے آج دولت والا اتوار ہے اور آپ کو میں دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے دولت کی تنگستی سے نکلنے کے لیے بند کروبار کو چلانے کے لیے دکان پر گاہ کو کرش لانے کے لیے اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ تین عمال کرنے کی دیر ہے کر کر مرد حضرات اپنے پرس پر پھوک ماریں عورتیں اپنے بٹوے پر پھوک ماریں گھر میں مجود پیسے زیورات پر پھوک ماریں یقین کیجئے گا آپ کے مال میں جان میں عزت عابدو عابروں میں برکتیں آ جائیں گی جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہاں جاتی ہے آج تین ربیل اول دولت والے اتوار کے دن یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں میرا رب جولیاں بھر پر کر نمازے گا آپ نے آخر یا فتاحو یا کریموں کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا یا فتاحو ربی کریم کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی اللہ قسم کھاتا ہے کہ یا فتاحو کی قسم اللہ سے جو مانگو گے ملے گا یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے یہ قسم عرش الہی پر بیٹھے رب کی ہے آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے کہ یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگو گے ملے گا اور جب یا فتاحو کے ساتھ یا کریموں کو پڑھا جاتا ہے پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے شائر لکھتا ہے کرم دی ایک نظر ہوئے میرے آقا میں ترجاما اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں اور اللہ فرماتی ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتی ہیں بے اولادوں کو اولاد میدل جاتی ہے بے روزکاروں کو روزکار مل جاتا ہے گھر سے ہر طرح کی نخصت پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ بھی اللہ کے کرم سے مالا مال ہونا چاہتی ہیں تو آپ نے رب الاول کے پہلے اطوار جسے دولت والا اطوار کہا جاتا ہے آپ نے یا فتاحو یا کریموں کو گیارہ بار پڑھنا ہے یا فتاحو یا کریموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا فتاحو یا کریموں ایک بار ہو گیا یا فتاحو یا کریموں دو بار ہو گیا یا فتاحو یا کریموں تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے صرف یارہ بار پڑھنا ہے اور پڑھتے دوران دائیں اور بائے کندے پر نظر لازمی مارنی ہے تاکہ دونوں کندوں پر بیٹھے فرشتے نام اعمال میں آپ کے ذکر کو لکھیں یا فتاحو یا کریموں ہاتھ کے انہوں پر صرف کیارہ بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ جو انسانیت تل ناممکن کہتی ہے آج یہ وصیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی یہ تین عمال بتائے گی طریقے ترتیب اور تدات میں پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لاس میں لکھنا ہے اگر آپ حضور کے غلام ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد لکھئے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پات لاس بھی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہو گیا آپ دونخواہ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمانی ہے پھر زد کر کے مانگیں پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں آپ سجدے کی حالت میں مانگیں انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا تقدیر بدل جائے گی اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا اللہ سے دعا ہی کہ اللہ ہمارا مانگنا میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بھر گئی الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے اللہ کے نینان میں ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکچن میں ضرور لکھیں اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو اللہ حافظ